موسیقی اور ایک نیا چیلنج یوت کو ترکھار ہے معاف کرنا دشمنوں سے محبت کرنا یاد رکھئے ہم جب خدا کے اگینسٹ ہوتے ہیں تو ہم بھی کچھ ایسا ہی رول ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود کارڈ اٹریبیوٹ یہ ہے اور کارڈ کریکٹر یہ ہے کہ وہ ہمیں کیا کرتا ہے وہ ہمیں پھر بھی محبت کرتا ہے آمین کیا میرے ساتھ متفق ہیں خدا محبت کرتا ہے آدم اور ہوا نے نافرمانی کی اور نافرمانی کے بعد خدا اسے بہت محبت کرتا تھا لیکن اس نے بات نہ مان کر کیا کیا بات نہ مان کر خدا کے خلاف ہو گیا گویا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ نافرمانی ہے لیکن وہ خدا کے اگینسٹ ہمیں نظر آتا ہے اور اس کے باوجود خدا کیا کر رہا ہے خدا اپنی محبت کی خوبی ان پر انڈھیل رہا ہے ان کو بلا رہا ہے کال کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کال کرتے ہوئے کہا ہے اے آدم تو کہاں ہے آج وہ یہی بات یوت کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہاں ہیں کیا آپ نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے خدا من محبت ہے اور خدا من چاہتا ہے کہ ہم اس سے محبت کریں لیکن بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ اپنے دشمنوں سے کیا کریں محبت کریں کیونکہ اول ٹیسٹرمنٹ میں کچھ ایسا نہیں تھا دشمنوں کو کیا کیا جاتا تھا شریعت میں لاؤ میں دان توڑے جاتے تھے مکے مارے جاتے تھے قتل کیا جاتا تھا لیکن فضل کے دور میں نیو ٹیسٹرمنٹ میں ایسا نہیں ہے نیو ٹیسٹرمنٹ میں یسو مسی نے یہ تعلیم دی ہے سب ہی بولیں کہیں دشمنوں سے محبت رکھو پھر ایک مرد با کہیں دشمنوں سے محبت رکھو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں لائیں اور اس کو کہیں آج یہ اہد کریں کہ اپنے مخالف ہوں اور دشمنوں سے محبت رکھیں کیا کرنا ہے لیکن بہت 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 مشکل ہے لیکن کیا کرنا ہے خدامن کوئی ایسا کام نہیں کہتا جو آپ اور میں کر نہیں سکتے خدامن ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ کریں جو خدا ہم سے کہتا ہے اور وہ ہمارے اندر یہ کپیسٹری رکھتا ہے وہ ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ خدا نے جب انسان کو بنایا تو اس کے اندر اپنی اٹریبیوٹ امپارٹ کی ہیں ہم میں خدا کی خوبیاں پائی جاتی ہیں ہم میں خدا کی کوالٹیز پائی جاتی ہیں اگر خدا معاف کرنے میں قادر ہے کیا میں اور آپ معاف نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن یوت کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہے جب یوت اپنے غصے پر کنٹرول کرے گی تو کیا ہوگا وہ اپنے دشمنوں سے محبت کرنے کے لیے پیش قدمی کرے گی سو ہمارے چرچ میں ایک نوجوان تھا وہ بہت ہائپر تھا اور اس کے اس کے سسٹر کے ریلیشن کسی کے ساتھ تھے اور جس کا نتیجہ کیا نکلا وہ اس شخص ملا اور اس کو الگ لے گیا اور اسے مار دیا مار دیا سو اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود تین سو دو میں اب سلاحوں کے پیچھے ہیں قید میں ہیں سو جب تک فیملی معافت نہیں کرے گی وہ زندگی ازاد نہیں ہوگی سو ہمیں سیلف کنٹرول کی ضرورت ہے ڈیئر یوت آئی آسکنگ ٹو یو پلیز سیلف کنٹرول کیجئے سیلف کنٹرول کیجئے بیرنگ ہماری لائف میں ہونی چاہیے اگر ہماری لائف میں برداشت نہیں ہے تو ہم اپنی سندگی کے پرپس کھو بیٹھیں گے سو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اپنی سندگی میں گول اچیو کرنے کے لیے خداوند دیکھ رہا ہے خداوند نے یوت کو کیوں بلایا ہے یہ سایا اس کے ترتالیسویں باپ میں اڑتالیسویں باپ کی دسویں آیت میں پھر سنتیسویں آیت میں یوں مرکوم ہے وہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ میں نے تجھے اپنے جلال کے لیے خلق کیا ہے آمین کس کے لیے خلق کیا ہے جلال کے لیے خلق کیا ہے اور خدا یہ چاہتا ہے کہ زمین پر ہم اس کا جلال ساہر کریں ہم زمین پر اس کے نمائندے ہیں ہم زمین پر اس کے امبیسیڈر ہیں اور ہم جو ہیں اس کی شبی پر بنائے گئے ہیں اور خدا کی خوبی ہم میں ہے اور خدا یہ دیکھ رہا ہے اور خدا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم کیا کریں ہم اس کا جلال زمین پر ظاہر کریں سو یاد رکھئے اگر آپ اپنے دشمنوں کے خلاف ہوں گے بدلہ لیں گے تو لاؤ بنے ہیں کوٹ بنے ہیں اور پھر پریزن میں چلے جائیں گے کیاد میں چلے جائیں گے جیل میں چلے جائیں گے سو میں آج اس شخص کی سٹوری سے ہی آپ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اسر حاضرہ کے اندر ایسا ہو جاتا ہے تو کنٹرول کیجئے کنٹرول کیجئے اور معاف کیجئے یسو مسیح نے معاف کیا چیک یورسیل اپنے آپ کو چیک کیجئے اگر آپ اپنے آپ کو چیک کریں تو دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنی کمی ہیں کتنی کمیوں ان کمیوں کے باوجود خداوند آپ کو اور مجھے کیا کرتا ہے معاف کرتا ہے معاف کرتا ہے ہم دوسروں کو معاف کرنے والے ہوں دشمن نہ بنے بلکہ دشمن کو دوستی کے اندر بدلیں آمین کیونکہ کلامِ مقدس میں کیا لکھا ہے کلامِ مقدس میں ایک ورس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جلدی سے اور میتھیو چپٹر فائی ورس تھرٹی فور اور تھرٹی فورٹی تھری اور فورٹی فور لکھا ہے تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسیوں سے محبت رکھ اور اپنے دشمنوں سے عداوت لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لئے دعا کرو آمین کیا کرو ہمیں اپنے ستانے والوں کے لئے کیا کرنی ہے دعا کرنی ہے جب ہم اپنے ستانے والوں کے لئے دعا کریں گے تو خداوند کیا کرے گا خداوند ہمیں وہ برداشت کی روح دے گا ہم برداشت کر سکیں گے اور رومیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اپنے دشمنوں سے جب محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے سر پر گویا انگاروں کا ڈیر لگاتے ہیں آمین سو کتنا اسی بے ہے اسی بے ہے سو ہمیں بدلہ نہیں لینا اور ہمیں معاف کرنا ہے اور لیکن ہمیں ایک اور اینگل میں دیکھنا ہے اور وہ اینگل یہ ہے کہ ہم معاف ضرور کریں لیکن اسے کچھ سکھا کر معاف کریں معاف کرنا ہمارے لیے ضروری ہے لیکن جب آپ سکھائیں گے تو اس کے وسیلہ سے وہ آئندہ وہ غلطی کرنے سے کیا کرے گا گریز کرے گا سکھانا ہے معاف کرنا ہے فلپور نے کہا جب میں نے تجھے معاف کیا معافی کا ایک وقت ہے جب پر معاف کرنا ہے یسو بے شک معاف کرتا تھا لیکن جب وہ کراس پر تھا تو اس نے کیا کہا اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے اپنے دشمنوں کے لیے کھانا کھلانا دشمنوں کو کیا کھانا کھانا کھلانا یہ بہت مشکل ہے دعود کیا کہتے ہیں دعود کی سندگی میں یہ تجربہ تھا اور دعود ینگ تھا اور وہ کیا کہہ رہا تھا وہ میرے دشمنوں کے آگے میرے لیے دستر خان بچھاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں اگر کسی کے ساتھ نراز کی ہو ہم اس ٹیبل پر کنٹین پر نہیں بیٹھیں گے ہم اس کیفے میں نہیں بیٹھیں گے کیونکہ وہاں پر کیا ہے وہاں پر وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری نراز کی ہے تو معاف کیجئے آئیے اپنے سنوں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیے میں دعا کے ساتھ اس کا اختتام کرنا چاہتا ہوں ایک قادر مطلق خدا میں طرح شکر ادا کرتا ہوں جو فرس سیشن میں اور سیکنڈ سیشن میں پاک رو وہ باتیں جو تُو نے میرے دل پر رکھی میں نے تیرے لوگوں کے ساتھ کی ہیں ان پر تیرا کنٹرول چاہتا ہوں اور ہوا کی عملداری کا حاکے میں ان زندگیوں سے یہ کلام کی باتیں چھرانے نہ پائے بلکہ یہ زندگی کا زندگی میں اس کو اپنا لیں اور گلے کا توک بنا لیں یسو مسیح کے نام میں خداوند آپ کو برکت دے گوڈ بلیس یو پھر کہیں اپنے دشمنوں سے کیا کرنا ہے محب اپنے ستانے والوں کے لئے کیا کرنی ہے دعا گوڈ بلیس یو